دکھ دکھ ہوتی ہے جب کوئی ہماری تیک ہی آلوشنہ کرتا ہے جب میں کوئی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ہم چاہتے تھے کہ وہ نہ کہیں اور اس سے بھی بتر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ سوپ رتیشت صحیح ہیں اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے مورک ہیں اور ہم کتنے مورک ہیں ہمارے دشتکون اور کاریوں کے پرمہاو سے کتنا نقصان ہوا ہے یہ ایک بھینک احساس ہے یہ بلکل وہی بھابنا ہے جو قرنٹیوں میں پریڈ پالوس کے دوستوں نے ایک سے ادھک افسروں پر انبھاو کی تھی جب اس نے لکھا تھا ویشیش روپ سے قرنٹیوں کو لکھے گئے ان کے پتروں میں سے پہلا جس میں انہوں نے کئی ٹھیکے شبدوں کا پریوک کیا تھا اس سے یہ باستہ میں اس کلیسیا کے لوگوں کو دکھ اور بہت دکھ پہنچا ہے لیکن اپنے دوسرے پتر میں پالوس لکھتے ہیں دوسرا قرنٹی ہے اس کا ساتھوں ادھائی نو اور دس وچن میں اب میں آنندی تھوں پر اس لیے نہیں کہ تم کو شوک پہنچا ورن اس لیے کہ تم نے اس شوک کے قارن من پھر آیا کیونکہ تمہارا شوک پرمیشور کی اچھا کے انسار تھا کہ ہماری اور سے تمہیں کسی بات کی ہانی نہ پہنچے کیونکہ پرمیشور بھکتی کا شوک ایسا پشتاتاب ادھائی ادھائی اور پھر اس سے پشتانہ نہیں پڑتا پرنتو سنساری شوک مرتی ادھائی ادھائی جس پرکار کا دکھ ایشور ہمارے لیے چاہتا ہے وہ ہمارے لیے عوشوسنی روپ سے اچھا ہے وہ دکھ جو ہمیں پریورتن کے نرنے کے اوڑ لے جاتا ہے وہ دکھ جو ہمیں انت جیون کے مارک پر لے جاتا ہے پرمیشور ہم سے یہی چاہتا ہے اور یہ اس کا تازہ وچن ہے آج آپ